یا مہدی مددی بھی نے اپنایا تھا یا نہیں اپنایا چاہے وہ راستہ گھر کے معاملات کا ہو چاہے وہ راستہ خدا کی عبادت کا ہو چاہے وہ راستہ معاشرے میں ارتباط کا ہو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں ایک حدیث میں نے بہرحال نہیں پر چند دنوں پہلے ایک جگہ بیان کی تھی اسی سے متبرقاً آغاز کرتا ہوں گفتگو کا کہ بی بی نے خود فرمایا کہ مجھے اس دنیا میں تین چیزیں بہت اچھی لگتی ہے پہلی چیز مجھے قرآن کی تلاوت بہت اچھی لگتی ہے اس دنیا میں خب یہ پہلی چیز ہے اب ظاہر ہے اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو آپ کی اور ان کی پسند میں ایک جیسے ہونی چاہیے اگر آپ بی بی کو پسند کرتے ہیں بی بی پر جان قربان کرتے ہیں اور ہم زیارت میں بڑھتے بھی ہیں کہ ہمارا سب کچھ آپ کے لئے ہے تو کیا ہم قرآن کی تلاوت تلاوت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ویسے بھی اپنے لئے تو کم پڑھتے ہیں لوگ اتتا تھا محرومین کے لئے پڑھتے ہیں چلے محرومینی کے لئے صحیح سواب کم نہیں ہوتا لیکن قرآن کی تلاوت صرف سواب کے لئے نہیں ہے قرآن کی تلاوت جو ہے وہ کلامِ الہی ہے اپنے وجود کو نورانی کرنے کے لئے بھی تو ہے راستہ اور ہدایت کو پانے کے لئے بھی تو ہے ہم نے زندگی میں بہت کتابیں پڑھتا ہے ایسے تو معاشرے میں کتابیں پڑھنے کا رواج بہت ختم ہو گیا ہے جب سے یہ گیجٹز آئے ہیں چیزیں آئیں ہیں جو تھوڑی بہت بھی لوگ کتابیں پڑھتے تھے وہ بھی نہیں پڑھتے پی ڈی ایف اپلیکیشن چلے اچھی بات ہے اگر پڑھتے ہیں تو لیکن پھر بھی اگر آپ تھوڑی بہت زندگی میں دیکھیں تو انسان آن ایوریج کتنی کتاب پڑھتا ہوگا آپ اپنی زندگی میں خود ہر آدمی اپنے ذمہ دار ہے آپ اپنی زندگی میں خود لگائیں مہینوں میں کتنی کتابیں پڑھتے ہیں اب کتاب تو زیادہ ہوئی مولانا صفحے پوچھ لیں تو شاید بتا دیں ہم کتنے صفحے پڑھتے ہیں تو آپ خود دیکھیں کہ وہ معاشرہ جو کتاب نہ پڑھتا ہو وہ معاشرہ کیسے ترقی کرے گا جس معاشرے میں کتاب کے ورق نہ پلٹائے جائیں جہاں کتابیں چھاپنے والی جو پریس ہوں وہ بند ہو جائیں تو معاشرہ کہاں جائے گا معاشرے کا شعور کہاں جائے گا کیونکہ کتاب ہی انسان کو شعور دیتی ہے جانے موت کتاب انسان کو چاہے کتاب کوئی بھی ہو دنیاوی نولیج کی ہو ہسٹری کی ہو جو بھی ہو کتنا پڑھتا ہے آدمی میں جوانوں کو کہا رہا ہوں بزرگ تو نہیں کہا سکتا کسی کو جوانوں کو کہا رہا ہوں چاہتے ہیں کامیابی کی طرف تو کتاب دوستی کریں جو لوگ بہرحال بہار ٹریول کرتے رہتے ہیں وہ اس بات سے شاہد ہوں گے ہم ظاہری طور پر دیکھتے ہیں جو قومیں ترقی کر گئیں ظاہری طور پر بھی صحیح چلے لیکن آپ بہار ٹریول کر کے دیکھیں میں نے جہاں بھی جاتا ہوں میں نے دیکھا ہے لوگ ٹرین میں بیٹھے ہوتے ہیں میٹرو میں بیٹھے ہوتے ہیں بس میں بیٹھے ہوتے ہیں جہاز میں بیٹھے ہوتے ہیں ہاتھ میں کتاب ہوتی ہیں چاہے پانچ منٹ بعد اگلا اسٹیشن آ جائے کتاب پڑھتے ہیں بوکمارک رکھتے ہیں بند کر دیتے ہیں وقت کو ظاہ ya نہیں کرتے کتاب پڑھتے ہیں ہم کتنی کتابیں پڑھتے ہیں اور چلیں دوسری کتابیں چھوڑ گئے دین کیلئے عقائد کی اخلاق کی سیرہ اہلِ بہت کی کتنی کتاب ہم پڑھتے ہیں کتنی کتابیں ہم نے پڑھی یعنی بی بی کی سیرت پہ ہم نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں آج تک اور پھر ہم بھی یہ کہیں کہ بی بی ہم سے راضی ہوں جب میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ میں ان کی زندگی کے بارے میں کچھ پڑھوں موسیقی